موسیقی 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 بیجنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے انہوں والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہو مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میاں کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہریتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کے بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر حیوی کرتی ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا اممہ میاں کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگ گئے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کانسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹھنے کا حاصل اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر حیوی کرتی ہے انہ والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے پیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسٹوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدل کالاڈوریا کے نقصانے والے اپسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ایتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب کی دو بیٹیا ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدھل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریجتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کے بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کروڑ لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا اممہ میہ کو کھتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے معافی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تف پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراماسی دل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹھنے کا حاصل اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراماسی دل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے انہی والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہیں اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہو مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میاں کو ککھتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بھی کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو ککھتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کھیتے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ریتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے معافی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدھر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ایتا ہے ان کا اپنا بھائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بھائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میعہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چکھ دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چکل لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میعہ کو کھتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے معافی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیریل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسرے طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کانسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھخ ہوتا ہے گاڑی بیٹھنے کا حاصل اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے معافی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سی دل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ زیادہ مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاصل اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کروڑ لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہیں اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہوں لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میاں کو ککھتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بھی کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو ککھتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ایتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جوہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کی دو بیٹیا ہوتی ہے اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر حیوی کرتی ہے انہی والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے امہ پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیچ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہریتا ہے ان کا اپنا بھائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بھائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والے اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا اممہ میہ کو کھتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگ گئے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ایتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کانسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوٹ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بیوہ پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراماسی دل کالاڈوریا کے نقصانے والے اپسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیا ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادھک ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاصل اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا امہ میاں کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے معافی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراماسی دل کالاڈوریا کے نقصانے والے اپسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جو حریدتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کی دو بیٹیا ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کو بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر ہیوی کرتی ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میاں کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا اممہ میاں کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگے اور وہ ان کو ترہ ترہ کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تف پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدھل کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہریتا ہے ان کا اپنا بائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ذرا مالی حالات پر توڑا کمزور ہوتے ہیں اپنی وہ گاڑی سیل کر دیتے ہیں اپنی بائی کو منہ اور ان کی پیملی بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو ایزا شریکہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرجیل صاحب اور ان کی پوری پیملی کے بہت زیادہ ادخ ہوتا ہے گاڑی بیٹنے کا حاستہ اور پرمانور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے اور اپنی اوپر حیوی کرتی ہے آنے والے اپسٹوڈ میں آپ ہی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شرجیل اور منہ میہ کے ماں شرجیل صاحب کو ایک کرول لپے کا چک دیتی ہے ان کے والد صاحب کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شرجیل کے حالات بہت زیادہ حراب ہے اسی طرح شرجیل اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب میں غریب ہو لیکن بے غیرت نہیں اسے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مانور بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ چک لے کر سیدھا آسپن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا اممہ میہ کو کہتی ہے کہ اپنا چک اپنے پاس رکھے ہمیں آپ سے کسی طرح کی بیگ کی ضرورت نہیں مانور یہاں تک نہیں رکھتی وہ اپنی دادوں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے والد صاحب سے ماں پی مانگ گئے اور وہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتی ہے اتنے میں مانور کی بہن وافار آ جاتی ہے اور وہ اس کی موکی اوپر تک پڑ مار دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دپا ہو جاؤ یہاں سے ڈراما سیدر کالاڈوریا کے نقصانے والے بیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجیل صاحب قرضو کی وجہ سے اپنی گاڑی کو بیٹھ دیتا ہے اور اس گاڑی کو جوہر ایتا ہے ان کا اپنا بھائی منہ ہوتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری کو تو آپ کو تو پتا ہے منہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور دوسرے طرف شرجیل صاحب ان کے دو بیٹیا ہوتی ہیں اور وہ زیرا مانور